آپ میں ہوں سبا شیک اٹلائنز آپ نے جانی اہام خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے کراچی سرکورر ریلوے کا منصوبہ نو مہینے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے کراچی ریجسٹری میں جاری سماعت کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کو اب نو ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ٹریک سے تجاوزات ختم ہو گئے تو کیا رکاوٹ ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں چیز جسس کے جبکہ سیکٹری ریلوے کا کہنا ہے کہ نازم آباد پر گرین لائن کا ٹریک رکاوٹ بن رہا ہے اور وکیل ریلوے کا ایسا کہنا ہے کہ گلچن اقبال بلوک فور میں نالا درمیان میں آ رہا ہے جبکہ جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ پچیس ملین جس کام کے لیے دیئے تھے وہ تو کر لے تھے آپ کو بتائیں کہ اس پر سیکٹری ریلوے نے ایڈ کیا کہ سٹی سٹیشن سے ڈرگ روڈ تک ٹرین آپریشنل ہے آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ نو معامے مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کا کراچی سرکولر ریلوے نو معامے مکمل کرنے کا حکم سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ ریجسٹری میں چیز جسس کا سیکٹری ریلوے سے استفسار سامنے آئے ہیں کہا کہ ٹریک سے تجاوزات ختم ہو گئے تو کیا رکاوٹ ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رحیم یارخان کی تحصیل صادق آباد میں ریلوے ٹریک کے ساتھ موجود لنڈا بہزار میں ریلوے پولیس کی کاروائی خیر کانونی سٹالز کو گرا دیا گیا تجاوزات کے خلاف آپریشن پر دکانداروں نے ریلوے ٹریک پر احتجاج کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے سما کرمائندے عمران عاصف سیمران کیا کہنا دکانداروں کا بلکل دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیوں کی جانت سے جو انکروچمنٹ کے نام سے آپریشن کیا گیا ہے ان کی انہیں بلکل اطلاع نہیں دی گئی اور اس وجہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ریلوے پولیس اور ریلوے عملے نے اسٹالز کرا دیئے ہیں اس وقت مجھ سے دکاندار انہوں نے ریلوے ٹریک پر دھرنا دے دیا ہے اور لال کپڑے اٹھا کر دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور جو وہ ٹریفک وہ موطل ہو گئی ہے اس وقت جو ہے ٹرینوں کی حمدرکت بھی جو ہے وہ موطل ہے اور ریلوے پولیس کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود ہے لیکن اس وقت دکاندار جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ عمران سہلاب سے متاثرہ قومی شہرہ این پیسٹ آٹھ ماہ بعد بھی تعمیر نہ کی جا سکی مسافروں کو مشکلہ